اسلام علیکم عزیز ناظرین آج آپ کی خدمت میں شیخ محمد عبراہم زوق دہلوی کی سوان حیات پر چند اہم مروض سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے آپ اس سے فیض زیاب ہوں گے آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس نشیشت کا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سوالات نہیں دیے گئے ہیں صرف جوابات جو ہیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی سوال آپ خود سے بنائیں امید ہے کہ آپ سمجھیں گے اور اگر آپ کو کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمینڈ باکس میں اس کے نشاندہ ہی کیجئے انشاءاللہ حل کیا جائے گا زوک کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم اور زوک تخلص ہے زوک کی پیدائش سترسو اٹھاسی عزوی دیکھئے ناظرین کچھ سترسو ستاسی بھی لکھتے ہیں لیکن بقول محمد سترسو اٹھاسی ہے اسے ہی متفق مانا جاتا ہے سترسو اٹھاسی عزوی میں دہلی میں ہوئی زوک کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا زوک خصیدہ گو کے حیثیت سے مشہور ہیں زوک ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول شوق سے لیا اور بعد میں شاہ نصیر سے اسلاح سخن کرایا ناظرین میں یہاں آپ کو اطلاع دے دوں کہ حافظ غلام رسول ان کے ہی علاقے میں تھے اور ان سے بھی اسلاح سخن لیتے تھے لیکن جب بعد کا زمانہ آیا تو شاہ نصیر سے اسلاح سخن لینے لگے لیکن یہ جو سلسلہ تھا وہ زیادہ دن نہ چلا اور شاہ نصیر اور زوک کے درمیان جو ہے آپ سے جو چشمک ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں زوک نے اپنے استاد کے تخلص شوق کے مناسبت سے اپنا تخلص زوک رکھا زوک نے غزل اور قصیدہ دونوں میں عالی مقام پیدا کیا اردو قصیدہ نگاری کے میدان میں مرزا محمد رفی سعودہ کے بعد دوسرا نام زوک کا ہی آتا ہے زوک نے بہت سے قصیدے لکھا لیکن اپنی حیات میں انہیں مرتب نہ کر سکے یعنی ان قصیدوں کو جو ہے چھپوا نہ سکے اٹھاوز سنتاؤن عزبی کے بغاوت میں ان کے گھر میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ان کے قصید بھی جل گئے جو بچ رہے وہ کل تعداد میں تیس ہیں بقول شمسور رحمان فاروقی یعنی شمسور رحمان فاروقی کے مطابق جو ان کے جو قصیدوں کی تعداد ہے وہ تیس ہیں اس آگ میں زوک کا وہ قصیدہ بھی جل گیا تھا جس میں انہوں نے اٹھارہ زبانوں میں اٹھارہ اشار لکھا تھا اس قصیدے پر زوک کو خکانی ہند اور سلطان شورہ کا خطاب بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا دیکھئے ناظرین جب ان کے گھر کو آگ لگتی تو وہ قصیدہ بھی جل جاتا ہے جس میں اٹھارہ زبانوں میں اٹھارہ اشار لکھے گئے ہیں اور اسی قصیدے پر جو ہے بادشاہ اکبر شاہ ثانی جو ہیں ان کو خکانی ہند اور سلطان شورہ کا خطاب دیتے ہیں ان کے ممدوہین کی تعداد بہت کم ہے بارہ قصید اکبر شاہ ثانی پندرہ قصید بہدر شاہ زفر ایک قصیدہ شہزادہ جہانگیر ایک شہزادہ سلیم اور ایک قصیدہ بزرگ سید آشیق نحال کی تعریف میں ہے یعنی کہ ان کے تیس قصیدوں کی اگر ہم تقسیم دیکھیں تو بارہ اکبر شاہ ثانی پندرہ بہدر شاہ زفر کے ثانی میں ایک شہزادہ جہانگیر کی اور شہزادہ سلیم کے اوپر اور ایک بزرگ سید آشیق نحال کی تعریف میں ہے یعنی کہ ان کی ممدوہین کی تعداد اگر دیکھیں آپ تو پانچ کے پانچ ہیں کل ملا کر کے پانچ یعنی کہ اپنے قصیدوں میں جن کی تعریف کی ہیں وہ ان کی ممدوہین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ذوق کا صرف ایک قصیدہ ہے جو کسی بزرگ کے یعنی کہ مذہبی اعتبار سے ملتا ہے وہ صرف آشیق نحال کی تعریف میں ہے اس کے علاوہ صرف وہ مغلبادشاہوں کے اوپر قصیدے لکھے ہیں ذوق کا پہلا قصیدہ اگبر شاہ ثانی کے شان میں ہے اور آخری قصیدہ اٹھار سو چوبہ نظر میں جشن عدل زہا کے موقع پر بہدر شاہ زفر کے نظر کیا گیا تھا پہلا قصیدہ اگبر شاہ ثانی کے شان میں اور آخری بہدر شاہ زفر کے شان میں اٹھار سو چوبہ نظر میں بہدر شاہ زفر کے جسن تاج پوشی کے موقع پر ذوق نے ایک شاندار قصیدہ پیش کیا جس کا مصرہ اولہ ہے ہے آج جو یوں خوش نمان نور سہر رنگ شفق یہ اس قصیدے کا مطلع کا مصرہ اولہ ہے یہ بہدر شاہ زفر کے جسن تاج پوشی کے موقع پر ذوق نے کہا تھا اس قصیدے پر ذوق کو ملک شورا کا خطاب ملا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قصیدوں پر خطابات مل رہے ہیں آپ انہیں یاد رکھیں خائقانیہ ہند سلطان سورا ملک شورا یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ ایک قصیدہ لکھے تھے ذہنشات اگر کیجئے اسے تحریر تو اس قصیدے پر جو ہے ذوق کو ایک زنزیر ایک انگوٹھی جو جہارات کی تھی اور چار خادم جو ہے خدمت کے لیے بہدر شاہ زفر کے طرف سے دیا گیا تھا اور ان کا جو آخری قصیدہ ہے اس پر جو ہے انہیں ایک پوری جاگیر اتا کی گئی تھی زمین اتا کی گئی تھی اس قصیدے کے سلے میں ذوق کے شاگیردوں میں بہدر شاہ زفر اور محمد حسین آزاد بہت مشہور ہیں مغل بادشاہ جو ہے بہدر شاہ زفر وہ ان کے شاگیرد تھے اور محمد حسین آزاد بھی ان کے شاگیردوں میں سے ہیں دونوں ہی عدب کی دنیا میں ممتاز ہیں مرزا غالب مومن خان مومن اور شیفتہ ذوق کے معروف معاصرین ہیں ذوق کی وفات اور حضور چوہ نظر میں دہلی میں ہوئی ناظرین آج ہم اور آپ نے ذوق کی حالات زندگی پر اہم مرزد سوالات دیکھیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ فیضی آب ہوئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اگر کہیں میری غلطی آپ کو دکھائی دی ہو تو براہ مہروانی نشان دہی کریں تاکہ شکریہ کے ساتھ میں اسے درست کر سکوں اب اجازت دیجئے السلام علیکم